بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام علیہ السلام نے شاہ فرمائے کہ امانتداری اس شخص کے لئے فضیلت ہے جو اس کو ادا کرتا ہے حضرت امام علیہ السلام نے شاہ فرمائے کہ بہتین امانتداری احد کو پورا کرنا ہے آپ علیہ السلام نے شاہ فرمائے کہ جب تم کسی کے پاس امانت رکھ دو تو پھر اسے خیانت کان نہ سمجھو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے مال میں خیانت کرے گا آپ نے شعف ہم ہے کہ جس شخص نے تمہارے پاس امان رکھی ہے اس کے اماندار ادا کرو اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اس کے ساتھ خیانت مت کرنا جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اس کے ساتھ تم خیانت مت کرنا آپ نے شعف ہم ہے کہ جو اماندار نہیں وہ انسان اماندار نہیں آپ نے شعف ہم ہے کہ صحیح امانداری نیک اعتقاد ہونے کی دلیل ہے حضرت امام علیہ السلام نے شعف ہم ہے آپ نے شاہ فمائے کے امادداری تحفظ یعنی اس کا خیال رکھنا چاہیے اسے برباد نہیں کرنا چاہیے حضرت امام علیہ السلام نے شاہ فمائے کے اسلام یا ایمان کا سر امانتداری ہے آپ نے شاہ فمائے کے ایمان کا سر امانتداری ہے آپ نے شاہ فمائے کے تمہارے لئے امانتداری ضروری ہے کیونکہ یہ عالی تحرین دیانتداری ہے اور حضرت امام علیہ السلام نے شاہ فمائے کے جس چیز کا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے وہ امانت ایک ہوا اس کو مقفی رکھنے کا تغازہ نہ کیا گیا ہو